اب ادھر قربانی کا آغاز ہو رہا ہے اور دوسری جانت حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے اب یہ دونوں قربانیوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پہلی قربانی کس کی ہے؟ جس کا ابتدا ہو رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور دوسری جس پہ انتہا کو پہنچ چکی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اب دونوں کو سامنے رکھئے ایک نبی کا بیٹا ہے اور دوسرا نبی کا نواسہ ہے وہ نواسہ جسے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے ادھر بھی نبی کا بیٹا ادھر بھی دس کو قربانی ہوتی ہے یہ منا والے ہیں وہ کربلا والے ہیں یہ خلیل اللہ والے ہیں اور وہ حبیب اللہ والے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ قربانی کا آغاز ہے اور یہ قربانی کی انتہا سبر کی انتہا ادھر بھی ہو رہی ہے اور صبر کی انتہا ادھر بھی ہو رہی ادھر خاندان نبوت اور رسالت کا ایک چشم و چراغ ہے ادھر خاندان نبوت کا ایک چشم و چراغ ہے جو قربان ہو رہا ہے اور ادھر پورا کا پورا خاندان نبوت جو ہے قربان ہونے کے لئے تیار قربان ہو رہا ہے کربلا میں اسمارید علیہ السلام کو بچا لیا گیا ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا ادھر مقابلہ تھا شیطان کے ساتھ ادھر مقابلہ تھا شیطانی فکر کے ساتھ شیطانی فکر کیا تھی وہ شیطانی فکر یہ تھی کہ یہاں پر ہم نے نماز بھی پڑھنی ہیں آل محمد کا خون بہانہ ہے اور نماز میں آل محمد پر درود بھی بیجنا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم غریب و سادہ و رنگین ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل